ایک مہاتمہ جنگل میں چلے گئے کھیت پکنے والے تھے یہ گہوں اور یہ سب چنا اور جو پکنے والی تھی تو پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کسی گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون بیٹھا تو گاؤں میں خبردی گاؤں کے لوگ چل کر کے آئے کہ بھئی آپ کون ہے کہ بھئی ہم تو حساب کرتا ہے کیا حساب کرنے کے لئے آئے کہ مجھے کس کو چنا دینا کس کو گھو دینا کس کو ارہر دینا ہے اور کس کو کتنا مٹر دینا یہ ہم فضل لکھنے کے لئے آئے ہیں فضل لکھ لیں گے تو کہہ لے کہ آپ حساب کب کرو گے کہہ لے کہ جب کھاٹ پوٹ کر کے لے آوگے اور جب تم مار پوٹ کر کے گھو چنا مٹر ارہر نکالو گے تو میں حساب کرنے کے لئے آ جاؤں گا مجھے جس کو جتنا دینا ہے تو انہوں نے لکھ لیا تو لوگ پوچھ رہے کہ ہم کو کتنا دینا ہے چالیس من سو من ساٹھ من سب نے لکھ لیا اپنا لکھر کے لے کے چلے گئے اور جب کھت پکا پکنے کے بعد پر کھلیان میں لے گئے تو ایک آدمی نے سوچا یہ سب جھوٹی بات ہے یہ کوئی لکھا پڑی نہیں کرنے آتا ہے اس نے کیا کام کیا رات کو حسیہ لیا اس کے کھیت میں سے چار گھٹا گئوں اس کے کھیت میں سے کارٹ کر کے اپنے کھلیان میں جمع کر لیا اس کا تو اتنا کھیتی میں ہوتا نہیں تھا اور تمام گئوں جمع ہو گیا بھوسے کی چوری کر کے تو جب وہ آ گئے بچارے کھت کارٹ کر کے کھلیان میں لے آئے اور بھوسے والک کیا راج والک تو مات مجھے آ گئے وہ بیٹھے لوگ دوڑ پڑے گئے بھاراج ہم کو کتنا دینا سے لکھا تھا چالیس من ہم کو کتنا دینا ہے کہ تم کو پچیس من کہنا کہ تول لیجے تو جب تولہ گیا تو کسی کا پچیس من زیادہ زیادہ ایک دانہ نہیں ساٹ من کسی کا چالیس من کسی کا سو من سب کا جتنا جتنا لگ لیا تھا سب کا چور بھولا ارے بھاراج یہ میرے کھانٹے لگے میں رات کو کھانٹوں میں جنگل میں گیا تو بھمبور کے کھانٹے میری کھانٹے کھون نکلیا یہ پیر پھٹ گئے اور میں اس کے کھیت میں سے کھانٹ کر کے لیا اُدھر سے جو کھانٹی مطر کھانٹی ارہر کیوں کھانٹا وہ کھنٹر چلا گیا ارے کہہ لگے بچہ یہ میرے پیر میں بھی یہ کھانٹے لگ گئے یہ دیکھ یہ لگے ہوئے کھانٹے کہہ لگے آپ کیا کرتے رہے کہہ لگے تو کھانٹ کے لگے لیاتا تھا وہ جمع کرتا تھا اور میں یہاں سے جب چلا جاتا تھا گھر میں تو گھٹا اُٹھا کر اس میں کھیت میں پہنچائے کرتا مجھے دینا اتنا ہی ہے جتنا تیرے حساب اور تُو نے جو یہ چوری کیے یہ کھانٹے تیرے لگے اور تکلیف ہو رہی ہے تو تیری سجا اور چوری کی سجا لگ ملے گی وہ جو تمہیں چوری کی ہے اس کی سجا اور یہ کھانٹے لگے کھون نکلیا اس کی سجا تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو من کا دھن کتنا بھی کھیت کاٹ کر جمعی لے کر یہ کر کے چوری کر کے ڈھکیتی ڈال کر راک کو چین کر کے کتنا بھی اپنا دھن گھر میں لے آؤ لیکن وہ جو حساب کرتا جو کر رہا وہ بیٹھا ہوا ہے وہ سب اس کے پہنچا دے گا آپ کو کچھ معلوم رہے گا آپ پہنچ رہی ہم نے چوروں سے پوچھا بھئی کتنا تم نے چوری کی ہو بھی ہمارے پاس چور بھی آتے صاحب کہتے تھے ہم نے چوری کی تو کتنا کہے لگے ایک پیسہ نہیں رہا سب چلا گیا ڈھکیت آئے ڈھکیت پوچھا بھئی تم نے ہے ڈھکیتی ڈالی تو کتنا جیوان میں تم نے لوٹا ہوگا کہہ لے کہ کئی کروڑ کا کدھر گیا کہہ لے کہ ایک پردانی ہمارا گھر کا چلا گیا گھر کا گیا تو کہنے کا مطلب کہ حساب کرتا ملکل سچا ہے جو پاپا بھی حساب کرتا پنگا بھی کرتا ہے یہ سب اور اس کا بھی آج وہ سب آپ کو دیں گے وہ دوسرے وقت کسی کو نہیں دینا اس لیے یہ منصریر انمول ہے یہ بار بار نہیں ملتا آپ کی بار پرماتما کو پرامت کرنے کے لیے اس جیو آتما کو اس جڑ سے اس شریف سے نکالنے کے لیے آپ کو یہ دیا گیا اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے تم کو ساب سترہ مکان دیا ہے جیسا ہم نے دیا پھر جب وہ کھڑا ہو جائے گا اور تم نے گندگی بھری تو پھر تم کو مار مار کر کے اتنا مارے گا کہ تمہاری نس نس کو توڑ دے گا اور اتنی پیڑا ہوگی کہ جنمت مرنے سے دوسرے ہوئی جنمت مرنے میں ہتھیانت پیڑا ہوتی ہے اور اس کو نکال کے باہر کرے گا اور کہے گا چلو حساب کرائے حساب کرے گا تو تمہارا بتائے گا دیکھو اتنی چوری کی اتنے جانمر مارے تم نے اتنا دھوکہ دیا اتنے بیوانی کی تم نے کوئی بھی پننی نہیں کیا اپنی زیون میں اور چلو ان کو لے جاؤ اس نرک میں ڈالو وہاں جا کر کے اس جیونی اپنز کرو تو بتاؤ آپ کیا کرو گے بلو آپ کرو گے کیا اس سے بت جاؤ گے اس لیے جن جن دوتاؤں کی آپ پوزہ کرتے ہو ان سے ہی پراتنا کرو کہ ہم کو یہ ستبودی دو کہ ہم مطلب ہی ہے کہ کوئی دھوکہ کسی کو بے ایمانی نہ کرے دھوکہ نہ تے اور اچھے کام کرے ستبودی رہے گی تو اچھا کام کرو آپ محنط کا کام کرو بھٹوں کی سیوہ آئے گا ایکا ستکار اور پھر اس کے بعد بھجن کرو کہ بھجن کریں کہ ہم کو ستبودی دیجئے کہ کوئی مہاتمہ مل جائے یا آپ ہی مجھ کو راستہ بتا دیجئے تو میں بھجن کرنے لگوں تو مہاتمہ کوئی نہ کوئی مل جائے گے کوئی راستہ بتا دیں گے مرس مندل میں تم پھر بھجن سچا کرنا اپنی جیو آتما سے پرمہاتما کا تب دیکھو دباغ کے ہنچے چھوکھوئی جائے گا اور یہی ذمبیٹ کر کے روز سرک جاؤ روز روز بھیکنٹ جاؤ اور وہاں بھرما سے ملو اور بھجنوں سے ملو اور سیو سے ملو لیکن آپ باہر سے ان چر بھاکوں سے آپ کو کیا پتا ادھر سے گئے ادھر دھونڈ دھوگا دینے لگے ادھر کسی کا کھیت لٹنے لگے کسی وہ بار پیٹ کرنے لگے تو پھر دیوتا کی پوچھا کیا ہوئی یہ منفصری پھر نہیں ملے جا آپ کو امولا آپ کی دے دیا گیا اس لئے اس کو بچاؤ ابھی تک جو کچھ بھی کیا ہے گناہ اب ان کو تو چھوڑ دو اچھے کام کرو اچھے کام کرو جیو آتما کو جنم برد سے بچاؤ چوراچی سے اور نرکوں سے نہیں تو یہ جانے والی ہے اور منوفصریر یہ کھالی ہونے والا یہ تو قرائے کا مکان ہے اے بچے بچیوں یہ قرائے کا مکان ہے وہ یہ نہیں دیکھا گیا دو برد کا ہے چار برد کا ہے دفت کا ہے وہ بیس سال کا ہے پچاس کا سو سو کی پونجی آپ کو دی جاتی ہے جس کی پونجی ختم ہوئی اور پھر کھڑا ہو جائے گا نکلو اسی وقت نکال کے تم کو کھیت میں رہو گے کھیت میں باہر رستے داری میں آرہے رستے میں وہی پر اسی جگہ پر سو رہے ہو اسی جگہ کھا رہے ہو پونجی ختم ہوگے اس لگے نکال باہت بتاؤں پھر آپ کیا لہائی سے اچھے کیا لے جاؤ گی یہ قرائے کا مکان ہمارا بھی ہے ہم کو بھی کہ ہم لے جائے ہمارا یہ بھی نہیں جائے اس کے ساتھ کچھ اور جائے گا ایک سوئی کی نوک نہیں جائے گی جب یہ نہیں جائے گا وہ سامان تو ہوں پڑا یہ پڑا اس کو اٹھا کر کے جنگل میں پھوک دیں گے پھدھل لے جا کر کے تو نہ یہ تامان ملے گا اور نہ یہ اچھے ملے گا نہ یہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ تامان اس کو دیکھ سکتا یہ بھی چڑھے اور سامان بھی چڑھے گڑے میں ڈال دیا اس چیتن کی پوچھا تب ہوگی جب چیتن کو جگہ لوں جیو آتما کو جگہ ہو اور دروازے پر دونوں آنکھوں کے مد میں جاگ جائے اس کی گندگی دون ہو جائے تب پھر تب پرماتما کی پوچھا کرتا سلب ہے سیدھا ہے آتوان سب کر سکتے ہیں ہستری بچے پوروز کھیت میں کھلیان میں گھر میں صبح اور سام تم ایک گھنٹہ سمجھ نہیں نکال سکتے ہو چوبیت گھنٹے میں پرماتما کو پراب کرنے کے لیے اور میں اسی میں سمجھ دو کر کے اور کھاپی کر کے بیتا رہے ہیں یہ دکھا رہے ہیں ایسے جیوان تو دیوی دیوتاوں سے جن کو آپ مانتے چلے اسے پراب نہ کرو کہ ہم کو ستگوٹی دیجئے کہ ہم بہت ایک چیزیں سمجھ سکے اور پھر اپنی جیو آتما کو جگہنے کے لیے کوئی ایسا راستہ ہم کو دکھا دیجئے سجھاؤ ہم کو دیجئے تو ہم آپ پہنچیں وہاں راستہ پا کر کے راستے سے نکل جائے تب یہ دیو آتما کی گتھی یعنی ہوگی چھٹکارا تب اس کو چھٹکارا ہوگا تب مکتی اور موچ ملے گی لہی تو پرماتما کیا کچھ بھی نہیں پراب کر سکتے نہ دیوی دیوتاوں کے پاس سکتے ہو نہ دھرم بے کند میں نہ منسوری پا سکتے ہو تو یہ بھٹکتی رہے گی دیو آتما جیسے پسو پچیوں میں وہ بھی تو جیب آتما یہی ہے اسی منسوری سے اس میں بند کی گئے یہ کتہ ہوگئے بلی ہوگئے کتہ ہوگئے کیا ہوگئے یہ اسی میں سے کہے اب اس میں بھوگنے کے بعد پھر اس میں آئے گے پھر وہی کام کرو پھر اسی میں جاؤ تو بس یہی رہا رہے گا آنا اور جانا رو چلاو اور کوئی تمہاری سنوائی نہیں ارے کوئی سنتا ہے آدمی کو جنگل میں مار رہا تم سننا ہے اس کی جگلیب کو فضو بیمار ہے ان کو آب مار رہے ہیں اوڈنڈے سے اور چلو چلو اس کو بخار چڑھا سر میں درد ہے اس کو بھوگ لگی ہے پیاس لگی وہ بیچارہ تم اس سے پوچھ رہے ہو کہ تم کو پیاس لگی ہے وہ بتا دے گا ارے منسوریرہ مولک ہے ایسا شریر میں ملے گا نہیں اور کوئی ایسے کام کوئی کرم نہیں کر رہے ہو جس کے منسوریر پا جاؤ جو بھی کرم کرتے ہو منسوریر سے نیچے جانے کے چاروں کھانوں میں جانے کے اور نرکوں میں جانے کے کام کر رہے ہو تب آپ کو اس سمجھ پر کوئی بچائے گا نہیں نہ رسپیزار نہ بھائی نہ بند نہ پتی نہ پتی نہ بچے نہ بچوں کو ماں باپ کوئی نہ دن نہ دولت کوئی اس کو بچائے گا سب یہ الگ الگ پر سب الگ